السلام علیکم ناظرین برامل سلحق مہر کے نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ وقار کے والد عدل کو کال کر کر کہتے ہیں کہ یہ بات تو تیہ ہے کہ تم میرے اچھے دوست یا خیر خواہ تو ہو ہی نہیں سکتے تمہیں جب موقع ملے گا تب تم مرجر ڈس لوگے زوبی جب آ کر احمد کو بتا رہی ہوتی ہے کہ کس طرح سے وقار میرے ساتھ پوری رات بزار کر آیا ہے لیکن ورزہ کہتی ہے کہ تمہارے یہ سب کچھ بتانے کا مقصد کیا ہے تاکہ تم مجھے جیلس فیل کروا سکو اور یہ بتا سکو کہ وقار اس رات تمہارے ساتھ تھے لیکن زوبی کہتی ہے کہ میں تو بس اپنی دوست کو اپنے اچھے پلوں کا بتا رہی لیکن وقار کو پتا لگ چکا ہوتا ہے کہ اس کے والد ہی اس کی بیوی کا کردار خراب کرنے پر لگے ہیں وقار کہتا ہے کہ آپ کو ذرہ شرم نہیں آ رہی آپ اتنا گر چکے ہیں کہ آپ میری بیوی کے کردار پر انگلی اٹھانے لگ گئے ہیں اور آپ کو جو مقا ملتا ہے آپ اسے آج سے جانے نہیں دیتے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کسی عورت کے کردار کے بارے میں بات کر رہے ہیں لیکن ورسہ اپنی نند کو سمجھاتی ہے کہ اس وقت کہ ہمارے لئے بہتر یہی ہے کہ آنے والے ہر مسئبت سے وقار ہی ہمیں بتا سکتے ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ تمہارے معاملے کے بارے میں سارا وقار کو بتا دیا جائے فرمان زیدہ عادل کے گھر پہنچ جاتا ہے اور عادل تو گن نکال کر لے آتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں میں آج یہیں پر مار ڈالوں گا لیکن اس کی والدہ ان دونوں کی لڑائی چھڑوا دیتی ہیں اور گن بھی لے دیتی ہیں فرمان کہتا ہے کہ میں یہ ثابت کر رہوں گا کہ اس طرح تم ورسہ کے گھر تھے یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے